بس حضورﷺ نہ وفا کرنے بس ایس دنیا تے بھی پھر تو آڑی تو آڑی تو آڑی ہے پھر قبر بھی تو آڑی پھر حشر بھی تو آڑی گل ایک کوئی ہے جڑی اقبال کر گیا کہ یہ محمد سے وفا تو نے رمضان شریف عجر رسول اللہ نے دو میں ایک کا جنگہ لڑ کے دسیا قیامت تک فرمایا میرا عمتی روزہ بھی نہ رکھ سکے میں تا روزہ دی حالت جنگہ بھی لڑی ایک قیامت والے دن کو حضر کوئی نہیں کرے گا حضورﷺ میرے ڈیٹیج پیڑ سی تے میں روزہ نہیں رکھیا کتنی منزل آنچی مدینہ پاک تو مکہ مکرمہ کتنے کلومیٹر چار پانچ سو کلومیٹر ہے پانچ سو کلومیٹر ہے پانچ سو کلومیٹر حضورﷺ نے رمضان ایک سفر کی تے دس دن لگے دس رمضان حضورﷺ چلے تے انہی رمضان پہنچے یا وین فتح یا منزل دس دن حضورﷺ نے سفر کی تا روزہ دے پھر سفر کی تا پھر سفشالہ مسافر کوئی نتیوے تے ککھ جناں توں بھارے ہو مسافرت تے مسافرت ہی ہوندی یہ تے گھر بے کے بھی قسم تے کھانے کھا تے بچے مچ رہ کے تے روزہ نہ رکھ سکیا تے صحابہ سفر اٹھا تے سفر کر دے ہو آگ کے میں جلان دے ہو دے روٹی کے میں پکان دے ہو دے پھر افتاری کوئی نہ جناب شربت نہ فلانی شہر نہ ٹھنڈا نہ گرم تو پھر جب قیامت والے دن تو پیش ہوگا تو پھر صدیق اکبر بھی آ جائیں گے حضرت عمر بھی آ جائیں گے عثمان غنی بھی آ جائیں گے حیدر قرار بھی آ جائیں گے حضرت بلال بھی آ جانگے حضرت بلال کو حضورﷺ سارا سمان ہوندہ سی حضرت بلال کو وزیر خزانہ حضورﷺ حضرت بلال سن حضور فرمان سن بلال فلانے پیسے لیاو اہلہ چیز لیاو اہلہ چیز لیاو اہلہ چیز لیاو اہلہ چیز لیاو میں حضورﷺ سمان نال چکی پھر دا سی ہوتے ستو سن کھانا رہے دس دن حضورﷺ نے ایک کیتا تھے تون دس ویہ کی زمدے کھانے کھا کہ روزہ کیوں نہ رکھے حضورﷺ دی امت باز آ جائے واپس آئے اور واپس آنے کے ایک ہی طریقہ ہے کہ آپ نے دل و دماغ ایک حضورﷺ دی اگل نہ سماؤ اگر پھر میں اتوار علی دن دساں گا کہ امام زین الاعبی دین دے گھر حضورﷺ دے غزوات کنج پڑھائے جاندے خاندانِ رسالہ آج تیرے دے میرے پترانوں پتہ ہی کوئی نہیں سوائے غزوہ بدر تھا آجی انہاں دے گھر کمیں پڑھائے جاندے انشاءاللہ دن میں تھوڑا جا بیان کرنگا حضورﷺ کے دین کو تخت پر لانا ہے رہے گا یوں ہی ان کا رہے گا یوں ہی ان کا لبے پاکستان کا مطلب کیا دستورِ ریاست کیا ہوگا پاکستان کا مطلب کیا دستورِ ریاست کیا ہوگا